سابق کپتان سعید انور پاکستان کے انتہائی شاندار اور کلاس رکھنے والے لیفٹ ہینڈ بیٹسپین تھے ان کی جانب سے لگائی جانے والے شارٹس دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی وہ جس طرح سے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بھیجتے تھے اس مہارت میں کوئی دور دور تک ان کا سانی نہیں تھا بھارت کی خلاف 194 رنز کی انکس کھیل کر امر ہو جانے والے سعید انور اپنے کیریئر کے اروج پر فارم کے مسائل کا شکار ہو گئے جس پر ٹیم سے ڈراؤپ ہو گئے اس دوران اللہ نے انہیں اپنا قربتہ کیا اور وہ دین اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے اور چہرے پر سنت رسول سجالی کچھ سال بعد دوبارہ ٹیم میں شامل ہوئے لیکن پرفارمنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے 2003 کے ورلڈ کپ سکوارڈ میں جگہ نہ بنا پائے جس پر دل برداشتہ ہو کر انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر دوبارہ کرکٹ کے میدان میں دکھائی نہیں دیئے کرکٹ کی رنگہ رنگ دنیا چھوڑ کر راہ حق کے مسافر بننے والے سعید انور آج کل کہاں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں سعید انور کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہیں ان کا تعلق ہے خوشحال گھرانے سے ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرکٹ سے بھی خوب پیسے کمائے جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی طرح کے معاشی مسائل کا سامنا نہیں ان کے پاس رہنے کے لیے بڑا گھر اور سباری کے لیے قیمتی گاڑی بھی ہے انہوں نے اپنی حاصل شدہ آمدنی سے ایک پراپٹی خرید رکھی ہے اور اسے قرائے پر دیا ہوا ہے جس سے ان کا گدر بسر ہو جاتا ہے سعید انور اپنا سارا وقت تبلیغ پر سرف کرتے ہیں ان کے سارے گھر والے دین کی تعلیمات پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہیں گراؤن میں نام بنانے والے سعید انور کا زیادہ تر وقت مسجد میں گدرتا ہے جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تبلیغ سے بابستہ ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ سعید انور کی عزت کرتا ہے ان کے ساتھ ٹیم میں کھیلنے والے کرکٹرز ان کا نام لیتے ہوئے احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے وہ جہاں سعید انور کی بطور بلے باز تعریف کرتے ہیں وہیں ایک بہترین مسلمان کے طور پر بھی ان کے گنگاتے نہیں تھکتے تبلیغ میں آنے کے بعد سعید انور میڈیا کے سامنے نہیں آئے اور نہ ہی کسی چینل پر انٹرویو دیتے دکھائی دیئے وہ صرف دعوت تبلیغ کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہیں سعید انور اثر حاضر کے جید علماء کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں مسروف دکھائی دیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالکہ بھی سفر کرتے ہیں پورے پاکستان میں ہونے والے مذہبی اجتماعات میں وہ بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی شامل کرتے ہیں شاہدہ فریدی چکا مذہب کے ساتھ گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں اکثر و بیشتر بیان کا انعقاد کرواتے ہیں جس میں سعید انور واز دیتے ہیں کراچی میں پیدا ہونے والے سعید انور کا تعلق پڑھی لکھی امیر فیملی سے تھا سعید انور بچپن میں کینیڈا چلے گئے جہاں ایک عرصہ گزارنے کے بعد کراچی لوٹے مقامی سکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈگری سائنس کالج جوائن کیا اور پھر نیشنل یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی سے کمپیوٹر سائنسز اینڈ ٹکنالوجی میں گریجویٹ ہوئے وہ ماسٹرز کی ڈگری لینے کے لیے یوک کے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اس دوران وہ کرکٹ کے جانے مڑ گئے ان کے والد جو پیشے کے لحاظ سے بزنس مین تھے وہ کلپ کی سطح پر کرکٹ کھیل چکے تھے جبکہ بھائی جاوے دنور بھی انڈر نائنٹین میں لاہور کی نمائندگی کر چکے تھے سعید دنور نے اپنے خاندان کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے اندر کمال بیٹس مین چھپا رکھا ہے جو باہر آنے پر دنیا کرکٹ کو نہ صرف حیرت میں اپتلا کر دے گا بلکہ اپنا گرویدہ بھی بنا لے گا سعید دنور نے کراچی میں کلپ کرکٹ کھیلنا شروع کی لیفٹ ہینڈ بیٹس مین کے طور پر سعید دنور جب بیٹنگ کرتے تو اپنی رسٹ کے ساتھ وہ مشکل سے مشکل شارٹ بھی آسانی اور خوبصورتی سے لگا لے تھے انہوں نے اپنی شاندار بیٹنگ کی بدولت جلت ہی کلپ کرکٹ سے لسٹ اے اور پھر فرس کلاس کرکٹ کا حصہ بن گئے 1990 میں سعید دنور نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا لیکن اس سیریز میں وہ بہترین کارکردگی نہیں دکھا پائے تاہم انہیں دوسرا موقع 1994 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ملا جہاں انہوں نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں 179 کی شاندار ایننگز اپنے نام کی پاکستان کرکٹ ٹیم کو بلا شبہ سعید دنور کی شکل میں ایسے بلے باز ملا جو ٹیم کے لیے رنز کے امبار لگانے کی اہلیت رکھتا تھا سعید دنور کی شاندار بیٹنگ سے متاثر ہو کر سابق اپتان عمران خان نے انہیں ٹیم میں شامل کیا سعید دنور کو اللہ نے قدرتی طور پر بہترین کرکٹر بنایا تھا جس کا مظاہرہ انہوں نے گراؤنڈ میں خوب کیا پھر چاہے وہ ون ڈے ہو یا ٹیسٹ ان کا بلہ رنز اگلتا ہوا دکھائی دیتا دیما مزاج رکھنے والے سعید دنور گراؤنڈ میں کسی بالر کو نہیں بخشتے تھے اور خوب درگت بناتے تھے ان کے جانب سے ٹیم کے لیے پرفارم کرنے کا سلسلہ رہا بھارت کے خلاف 194 رنز کی شاندار اینکس کھیلنے والے سعید دنور کا ریکارڈ کئی سالوں تک قائم رہا بائے ہاتھ کے انتہائی تجربہ کار کھلاڑی جو کریس پر خوبصورت شارٹس کھیلنے کے لیے پہشانے جاتے تھے کسی طور رنز بنانے والی مشین سے کم نہ تھے پاکستانی ٹیم میں شاندار پرفارمس دکھانے کے احنام میں انہیں قلیل عرصے تک ٹیم کی کپتانی کا عزاز بھی ملا سعید انور نے کریئر کے دوران کزن لبنا سے شادی کی جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھی اس شادی سے اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا جس کا نام بسمہ تھا سعید انور اپنے کریئر کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے کہ دو ہزار ایک میں ان پر قیامت گزری جب ان کی پھول جیسی بیٹی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی اس وقت سعید انور گراؤن میں شاندار کارکتگی کا مظاہرہ کر رہے تھے اس خبر نے انہیں اندر سے توڑ دیا جس کے بعد انہوں نے کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس دوران وہ مذہب کی جانب راغب ہوئے انہوں نے سنت رسول چہرے پر سجا لی پینٹ شیٹ کی جگہ شلوار کمیز کو بدن کی زینت بنایا دو ہزار تین میں جب وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے سٹیڈیم آئے تو داری کی وجہ سے گارڈز انہیں پہچان نہیں پائے اور انہیں گیٹ پر ہی روک لیا بیٹی کی وفات کے بعد سعید انور اپنی فارم پر قرار نہ رکھ سکے جس کے باعث ان کی ٹیم میں جگہ مشکل ہوتی چلی گئی دو ہزار تین میں جب ٹیم کا اعلان ہوا تو ان کا نام شامل نہیں تھا جس پر انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی آج سعید انور مبلغ دین کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں سعید انور نے پچپنٹ ٹیسٹ میچز کھیلے جن میں انہوں نے گیارہ سنچریاں اور پچیس نسف سنچریوں کی مدد سے چار ہزار رنج سکور کیے جبکہ دو سو سنتالیس ونڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس رنج برائے جس میں بیس سنچریاں اور تینتالیس نسف سنچریاں شامل ہیں فرس کلاس اور لسٹ ایک ریکٹ میں بھی سعید انور کی کارکرتگی انتہائی شاندار رہی وہ ان کے دونوں فارمیٹس میں دس ہزار سے زائد رنج ہیں سعید انور کی مجموعی سنچریوں کی تعداد چھپن جبکہ ایک سو پانچ نسف سنچریاں ہیں سعید انور بلا شبا کرکٹ کی دنیا کا دمکتہ ستارہ تھے وہ پاکستان کا فخر تھے ہر کوئی انہیں پسند کرتا اور ان کی بیٹنگ کو سراحتا تھا سعید انور اگر مسلسل کھیلتے تو کوئی ریکارڈز اپنے نام کر لیتے لیکن اللہ نے ان کا دل گراؤنڈ سے نکال کر اسلام کی طرف راغب کر دیا اور پھر سعید انور گراؤنڈ کی روشنیوں سے نکل کر نور کے سمندر میں پوری طرح ڈوب گئے اور آج وہ بلا شبا انتہائی بائزت اور بلند مقام پر فائز ہیں سعید انور از مچ سٹائک اس پاسبیل سلیشز روی آف سائیڈ سلیشز روی آف سائیڈ سلیشز روی آف سال سلیشز روی آف سال